نمشکار دوستو سواگت تھا آپ کو میرے چینل گوبید گپال میں پھر سے ایک بار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم پھر سے بات کریں گے سچا مطروں کے ایک ایسے وندو پر جو آج صبح سے ہی سوسل میڈیا پر گرم آیا ہوا ہے یہ معاملہ اتنا آدھیک تھا کہ پرنٹ میڈیا میں بھی آیا اور کل تو سوسل میڈیا پر چلی رہا تھا لیکن ہم اس معاملے کو کچھ الگ سبتوں میں بتائیں گے ہم ان چیزوں کو دھیان رکھیں گے جس کی بیئے سے یہ معاملہ سامنے تو آیا ہے لیکن اس کی آلوچنا اور سمرتھن الگ الگ طریقے سے چل رہے ہیں جی ہاں ہم سچا مطروں کے اس معاملے کی بات کر رہے ہیں جہاں علی گر سے ایک سچا مطر نے پردیس اردچ جی کو گالی دے دی فون پر پیڑھنا ایپ کو سمرتھن کرنے کے کاران انہوں نے پہلے تو کافی کھری کوٹی سنائی پردیس اردچ کو کہ آپ پیڑھنا ایپ کے سمرتھن کے لیے سچا مطروں سے کیوں کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ میں ہی میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا ہی تو آپ کو اس میں کیوں لگ رہا ہے ایسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں کہنا چاہیے تو مت کیجئے میں اپنے ساتھیوں سے جرور کہوں گا کہ پیڑھنا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو اس پر انہوں نے ترک دیا کہ آپ کے کون سے ساتھی آپ تو چودے سو سچا مطروں کی جان کھا کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا جان کھائی اگر میں نے جان کھائی ہے تو آپ مجھے گھولی مار دیجئے تو اسی بات پر بات بڑھ گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا وہ آپ کو گھولی مارنے کی بات کر رہی ہوں نے پردیس ادش کو گالی گلوچ کر دی نام ہم یہاں کسی کا بھی نہیں لیں گے کیونکہ یہ نزتہ کا معاملہ ہے ایک محلہ کا معاملہ ہے تو ہم نام نہیں بتائیں گے آپ کو لیکن جب علیگر سے اس محلہ نے پردیس ادش کو جب فون کیا اور یہ باتیں ہوئی تو اس کے طرح بعد ہی آوڈیو اس کا سوسل میڈیا پر بارل ہو گیا ہم آپ کو وہ آوڈیو بھی نہیں سنا سکتے ہیں لیکن اس کی بساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب بات آتی ہے کہ جب ایک محلہ سچھا میتر نے پردیس ادش کو اس طریقے سے کہا تو اس کے دونوں طرف سے پھر راجنیتک طریقے سے سمرتھن اور بیرود شروع ہو گیا ہے پہلا سمرتھن یہ رہا کہ ایک محلہ سچھا میتر ہے اگر اس کے اندر کچھ بیچے نہیں ہے پاریوارک سمسیاں کو لے کر کے اگر وہ من سے ویتت ہے تو اس کنڈیشن میں ایک پردیس ادش کو اسے سانتنا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے تھا اس کے من کو سانت کرنا چاہیے تھا اسے پیڑنا ایپ کے بارے میں سمرتن کرنے کی لاپ بتانے چاہیے تھے لیکن ادھر سے پردیس ادش جی نے کوئی بھی ایسی بات نہ کرتے ہوئے سیدھے مجھ میں گولی مارنے والی بات کہہ کر ان کا سعائد خسنہ بڑھا دیا تھا تو یہ کمی بتائی جا رہی ہے پردیس ادش کی طرف سے تو دوسری طرف سے یہ بتائی جا رہا ہے کہ ایک سچک ہوتے ہوئے ایک مہلہ ہوتے ہوئے اس طرح کے بدرگالیوں کا پروک کرتے ہوئے پردیس ادش کو یہ بات کہنا گلت ہے اگر آپ کو اعتراج ہے تو اسے سالیدہ سے پوچھتے ہیں بتاتے ہیں جانی کل ملا کے یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہی باتیں صحیح طریقے سے ہونی چاہیے تھے ساید اس طرح اس معاملہ طول نہیں پکڑ دا بات طول جب پکڑ گئے جب پردیس ادش نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے سبتر بیبار کی سکایت آپ کے جلی کے بی ایسے سے اور بیسک سچھا نیدے سکسی سے بھی ہم یہ بات سکایت کر دیں گے اور آپ کو اس کا پیڑنا بھگتنا پڑے گا کہ آپ پیڑنا ایپ کے بھرود میں ہیں اور آپ کو اس کا پیڑنا بھگتنا پڑے گا میں جب تک رہوں گا جب تک گفت رہوں گا میں پیڑنا ایپ کا سمرتن کروں گا یہ پردیس ادشی کا کہنا تھا تو اسی کے بعد ہی یہ بات ختم ہو گئی تھی لیکن یہ ویڈیو یہ آڈیو جب سوچل میڈیا پر وائرل ہوا تو کافی الگ الگ سنگٹھوں نے سچھا میت کا سمرتن کیا جہاں تھا کہ دورس بیٹی سی سچھا میتر کے جلات دیچ نے بھی اس کا سمرتن کیا امار دیوی جی کے جلات دیچ نے بھی اس سچھا میتر کا سمرتن کیا ہے کہا ہے کہ آپ کے اوپر ہم کوئی بھی کارواہی نہیں ہونے دیں گے چانس کی سکایت کسی سے بھی کر دی گئی ہے یہ دونوں جلات سنگٹھوں کا بھلے ہی سمرتن کو مل گیا ہو تو وہیں ایک سلطان پور سے ہے ایک محلہ سچھا میتر نے ان کو فون کر کے اسی سچھا میتر کو فون کر کے کارن پھوچھا کہ آپ نے آخر کار اس طرح سے بات ہے کیوں کی اور کیا پریسانی تھی آپ مجھے بتائیے میں محلہ ہوں مجھ سے بات کریے تو انہوں سے بھی جب بات ہے کچھ گرمات میں پہنچیں تو پھر تو محلہوں نے آپس میں ہی گالی گلاش کر دی کل ملا کے یہ رہا کہ فون پر صرف گالیاں ہی ملتی رہی ہیں گوسروں کو تو اس لیے ویسے ہم آپ کو کوئی سی بھی آوڈیو نہیں سنا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ تور پکڑ گیا ہے اکوار میں بھی آ گئی ہے پرنٹ میڈیا میں آ گیا ہے پیدے سدج پر یہ آلوچنا بھی لگائی جا رہی ہے کہ ایک محلہ کے بارے میں اس کو پرنٹ میڈیا پر شابنا نہیں چاہیے تھا سکایت آپ اپنے کل دی اچھی بات ہے لیکن پرنٹ میڈیا میں نکلا ہے تو اس کا معاملہ تھوڑا اور غلط اثر جا رہا ہے لیکن آپ ہمیں کمنٹ کر کے جب بتا سکتے ہیں آپ ہمارے بنا نام لی ہوئے سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں یا محلہ سے چامیتر ہیں جلالیگر سے ہیں یہ ہم بس اتنی بتا چکے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے بات ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے ریپلائی ملا شکایت ہوئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آگے سب پتا چلے گا تو بس آپ ہمیں کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ کیا اس طریقے سے بات کرنا ان کا صحیح تھا یا نہیں تھا اب ہم بات کریں کہ پردیس سنگٹن میں جتین ساہی جی نے پینڈا ایپ کے سمرتن کے لیے سچھا متروں سے کہا تھا اور اس کا اثر اتنا زیادہ رہا کہ سرکار نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں سچھا متروں کے اور انود دیشوکوں کے ڈاٹا کو بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان کے بھی ڈاٹا کو آئی وی آر ایس کال جو ہوتی ہیں ام ڈی ایم کی اس پر بھی ڈاٹا اپ ڈیٹ پہ بھی فیر گیا جائے تاکہ وہ بھی پیڑنا ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے جلدی سے جلدی سنچنا ہے ساسن کو بھیجنے کا کار کریں یعنی ابھی تک کیول اور کیول باتیں تھیں کہ سچھکوں کو پیڑنا اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن اب بھیباگ کی طرف سے ساسن کی طرف سے ایک لیٹر آ چکا ہے کہ سبھی سچھا میتروں کو انیوار روپ سے پیڑنا اپ اسٹال کرنا پڑے گا انودیسکوں کو بھی پیڑنا اپ اسٹال کرنا پڑے گا اگلی خبر میں ہم بس آپ کو پیڑنا اپ کے بارے میں یہ بتا دیں گے بیسے تو ہم نے آپ کو پیسلی ویڈیو میں ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی جس میں مانی بیسک چھا مندری نے کہا تھا کہ ہماری کاؤ کوئی پتھر کیل لکھی نہیں ہے پیڑنا اپ کے بارے میں بیچار کیا جائے گا اگر کوئی سنسودن کی سمباب نہ ہوگی تو ہم وہ بھی بیچار کریں گے کسی کو کوئی بھی سمسیاں نہیں آنے دیں گے تو وہی پر ایک پیواری منتری جی نے پرنٹ میڈیا میں ایک لیک نکلا جس میں اس پاس کہا ہے کہ اگر سرکار کوئی آدیس کرتی ہے کوئی کانون بنانا جانتی ہے تو اس کا پارلن کرانا بھی جانتی ہے پیڑنا اپ کے بارے میں کوئی بھی بیچار مورس نہیں کیا جائے گا اس میں کوئی بھی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی اور اس کو لاغو ہر حالت میں کروا لیا جائے گا اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ ہماری ہے سچھا مطروں کو لے کے سچھا مطروں کو لے کے ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک خبر بتائی تھی کہ ایک بیٹک 21 ستمبر کو ایم ایچ آٹی مطرحلے کی جو ہونی جاری تھی اس سے پہلے لکھنوں میں ایک بیٹک ہوئی تھی اس میں بڑے بڑے پتادی کاریوں کے بیٹھنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس میں سچھا مطروں کو لے کے بیچار مورس کر لے گا ہے جس کا سار لے کے وہ 21 ستاری کو جائیں گے ایم ایچ آٹی مطرحلے اور اسی کے بعد ہم نے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں یہ ہی بتایا تھا کہ دورست بیٹی سی سچھاک سنگ کے پردیس ادھا چانل کمار جی نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بیٹک کے بعد ترنت لگاتر اپنا پریاس کر رہے ہیں کہ وہاں کے پتادی کاریوں سے وہاں کے منتریوں سے ملاقات کر یہ پتا کر سکیں کہ آخر کا اس بیٹک میں کیا ہوا ہے اس سچھا مطروں کے لے کیا تھی ہوا ہے تو وہی بات کرنے کے لیے اب دورست بیٹی سچھاک کے پردیس ادھا چجی نے ایک پوچھ ڈالی ہے کہ ہم نے اپنے دو دن کے اتھک پریاس کے بعد مانیے بیسک شاہ منتری جی سے ملاقات کر لی ہے وہ ان سے ملے ساتھ ہی ساتھ وہ بھاج پا کے پردیس مہمنتری سنیر بنسل جیوی سے وجہ کے ملے اور انہیں سمسیاں گناہی سچھا مطروں کی انہوں نے کہا ہے کہ سچھا مطروں کا باوشت سرچت ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اب بھی خلال کچھ نہیں بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی بھی پوچٹ میں کچھ نہیں لکھائے کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے گئے سے اس کام کے بارے میں اس پوچٹ میں ساتھ کچھ نہیں لکھ رہا تھا وہی لکھ رہا تھا جیسے کہ نورمل سب ہی پوچٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے سچھا مطروں کے سمسیاں سن کو وقت کر آیا ادھر سے ہمیں آسوا سن مل گیا جبکہ یہ ملاقات اس لیے تھی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس بیٹھک میں سچھا مطروں کے بارے میں کیا ویچار مورس کیا گیا ہے کیا رنڈیتی بنائی گئی ہے یا کیا ریپورٹ تیار کی گئی ہے سچھا مطروں کے لیے یہ تیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی اس پوچٹ تھے یعنی آنیل کمار جی کے دوارہ کوئی بھی ستی صاف نہیں ہوئی ہے کیا رائے گا اس کا پرنام اور 21 ستمبر کو بھی کیا وہاں سے میٹنگ ہونے کے بعد صحیح جانکاری سچھا مطروں کو مل پائے گی کیونکہ جانکاری وہی دے پائیں گے جو یا تو اس میٹنگ میں اپستیت ہوں گے یا اس میٹنگ میں اپستیت ہونے والے ادھکاریوں سے اسے ادھکاریوں سے سی دیش سمپر کرنے والے پردیش کے پتہ دکاری جو اس سمیں لگاتار سمپرک میں ہیں کیا وہ سچھا مطروں کو صحیح جانکاری دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے یہ آگے پتہ چلے گا باغی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سچھا مطروں کے لیے 21 ستمبر تک آپ کو کیا خبر دیتے ہیں ہم دنیا کر رہے ہیں کوئی گھوڑ نیوز کا جو ہم آپ کو اس چینل کے مادھم سے آپ کو گھوڑ نیوز دے دیں تو دوستو یہ تھی سچھا مطروں کو لے کے خبر اور سچھا مطر اور پردیش سردش کے بیچ ہوئے آوڈیو سے باد بواد کو لے کے ساری خبر ہم نے آپ کو بتائی ہیں ہم اور بھی آپ کو ایسی خبریں دیتے رہیں گے بس آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مدھوا دیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو سمجھ سے مل سکیں اس ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کر دیجئے گا اور خاص پاس سب سے جرور یہی رہی کہ آپ کمینٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا کہ پردیش سردش اور اس محلہ سچھا مطر میں سے کون صحیح ہے یا کون غلط ہے یہ آپ ہمیں کمینٹ کر کے جرور بتائیے گے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری مل سکیں تو دوستو بس آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آگے ہم آپ سے پھر ملیں گے سب تک کے لیے بائی بائی چیک کیا